پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وہ پانچ وقت کی نمازوں کو شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کی نمازوں میں خشو و خضو ہوتا ہے ان کی نمازوں میں اتمنان ہوتا ہے سکون کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں وہ رکوع اور سجود ارام سے اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں جلدی جلدی اس میں نہیں کرتے ہیں واللہ رب العالمین کی مقررہ حدوں کا خیال کرتے ہیں اہل علم نے اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت میں نمازوں کے احتمام کا ذکر دوبارہ آنا یہ نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے نماز کی فضیلت کو بتاتا ہے اس سے پہلے بھی ابتدائی آیتوں میں ہی نماز کا ذکر گزرا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اہل علم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کتنی عظیم عبادت ہے اس کے باوجود بھی بے شمار مسلمان اس کو چھوڑے ہوئے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ یہ بات دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو اشخاص کو دعوت دین دینا شروع کی اسی طرح انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوید بن سامت اور عیاز بن معاز کے ذریعے سے یسرب میں یعنی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی خبر پہنچی تو غالباً یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی اور آپ نے بھی یہ بات سنی چونکہ مدینہ میں عام ہو گئی تھی یہ بات لہذا ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے حضرت ابو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلِ غفار کا ایک آدمی تھا مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو لہذا میں نے اپنے بھائی کو بھیجا مکہ کہ جاؤ اور وہاں جا کر کے معلوم کر کے آؤ اس شخص کے بارے میں اور مجھے آ کر کے بتاؤ اطلاع دو تو ان کے بھائی حضرت ابو ذر کے بھائی وہ جو ہے مکہ آئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کیا اور وہ واپس مدینہ آئے اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا جب حضرت غفاری نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے تشفی بخش جواب نہیں دیا ہے مجھے تم نے مکمل خبر نہیں لائی ہے آخر کار میں خود اپنا توشہ میں نے باندھا اور میں مکہ کی طرف روانہ ہو گیا میں مکہ کی طرف چل پڑا اور کس نیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سنا تھا اس کی تحقیق کرنے کی نیت سے کہتے ہیں میں مکہ آیا وہاں پہنچ تو گیا مکہ میں لیکن میں اللہ کی نبی کو پہچانتا نہ تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہ تھا لہذا میں کیا کرتا مکہ میں میں رہا اور میں جو ہے زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں میں پڑھا رہتا میں ایسے ہی مسجد حرام میں پڑھا رہتا اور جو ہے میں مکہ میں زمزم کا پانی پیتا رہتا یعنی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے تعلق سے کسی سے پوچھو کیوں کیونکہ سارے دشمن بھرے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون کہاں لے چلے جائے لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کسی سے پوچھو اور میں مسجد حرام میں پڑا رہا وہیں زمزم پیتا اور وہیں پڑا رہتا جب کچھ دن گزر گئے تو حضرت علی میرے پاس سے گزرے اور کہا کہ آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے اور میں نے کہا جی ہاں میں اجنبی ہوں انہوں نے کہا کہ تو اچھا چلو میرے گھر چلو پھر حضرت علی مجھے اپنے گھر لے گئے میں نہ تو ان سے کچھ بتا رہا تھا نہ ہی وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھا ہم لوگ دونوں خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑے حضرت علی کے گھر میں گیا میں وہاں پر پہنچا میں نے وہاں پر حضرت علی کے ساتھ رات گزاری اس وقت ب ہم نے کوئی باتیں نہیں کی اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میں واپس مسجد حرام کی طرف آ گیا سوچا کہ آپ صلی اللہ علی کے متعلق کس سے دریافت کروں لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علی کے متعلق کچھ بتاتا کہتے ہیں کہ حضرت علی کا گزر دوبارہ میرے پاس سے ہوا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا لگتا ہے تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا میں نے جواب دیا کہ ہاں نہیں ملا ابھی تک مجھے اپنا ٹھکانہ تو حضرت علی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ آج بھی لہذا جب ہم لوگ چلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور تم کیوں جو ہے اس شہر میں آئے ہو میں نے کہا کہ آپ اگر اس بات کو رازداری میں رکھیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھک ہے بلکل میں رازداری میں رکھوں گا مجھے بتاؤ اس کے بعد حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کو بتایا کہ میں نے سنا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے لہذا میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا مگر وہ ایسے ہی پلٹ کر کے آ گیا کوئی تشرفی بگ جواب اس نے نہیں لیا اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ان سے ملاقات کرلوں اب یہ حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلکل کیوں نہیں میرا رخ اسی طرف ہے چلیے میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں اس کے بعد جو باتیں ہوئی پیارے نبی سے ان کی کیا ملاقات ہوئی کیا باتیں ہوئی انشاءاللہ اس کا ذ ہم اگلے اپیسوڈ میں کریں گے اگلے جو ہے سیشن میں کریں گے جس میں ہم سیرت نبی پر بات کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہے ہیں پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جاست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں